ایپکس کمیٹی نے فیصلہ کر لیا کہ وہاں پر جو ملک کے خلاف جو ساتھ سے ہو رہی ہیں اور فورن فنڈڈ اور فورن ایڈڈ جو الیدگی کی تاریخیں چل رہی ہیں ان کا خاتمہ از حد دوری ہے احتجاج کی آر میں ہزاروں لوگوں نے اسلامباد پر لشکر کشی کی شرپسد مختلف ہتھیاروں کے ساتھ اسلامباد پر حملہ آور ہوئے دھرنو احتجاج کی وجہ سے موائشت کو بھاری نقصان ہوا اسلامباد میں احتجاج کے دوران سٹاک مارکٹ تنسلی کی طرف کئی بدقسمتی سے دہشتگردی کا افریت پھر سے سر اٹھا رہا ہے ملک دشمن آناسر پاکستان کو قرمستہ حکم کرنا چاہتے ہیں خیبر فکرونکہ کو دو ہزار دس سے لے کر آج تک چھ ساو ارب روپے دیے جا چکے ہیں فنڈس دینے کے باوجود پشاور میں سیف سٹی تک نہیں بنا سکے دہشتگردی کے خلاف چنگ میں اسی ہزار لوگ شہید ہوئے افاچے پاکستان اور عوام نے دہشتگردی کا بہادری سے مقابلہ کیا اپکس کمیٹی میں فیصلہ ہوا ملک دشمنوں کا خاتمہ ضروری ہے عظم استحقام سے بلوچستان کی ترقی اور کچھ حالی جوڑی ہوئی ہے وزرعظم شہباز شریف کا نیشنل سیکیورٹی ورکشوپ کے شرکہ سکریتاب کہا قومی سلامتی کا براہراست تعلق معاشی سیکیورٹی سے ہے معاشیت درست سمت میں گامزن ہے سٹاک مارکٹ بلند ترین سطح پر ہے سٹاک مارکٹ نے ایک لاکھ اہنسے کو عبور کر لیا معاشیت کی بہتری ٹیم ورک کا نتیجہ ہے معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے دن رات کوشا ہے وزرعظم شہباز شریف کی شرپسان ٹولے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی ہدایت کہا اسلامباد پر لشکر کشی کرنے والے شرپسان ٹولے کے خلاف فوری قانونی چارہ جوئی کی جائے اس حوارے سے استغاثہ کے نظام میں مزید بہتری لائی جائے شرپسان اناثر کی فوری شناک کر کے ان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے انتشار پھلانے کی مضموم کوششوں کے نتیجے میں ملک کو عرب روپے کا نقصان ہوا معاشی نقصان کے ذمہ دار انتشاری ٹولہ اور اس کے کرتا دھرتا ہے شرپسان ٹولے کے منتشر ہوتے ہی سٹاک ایکسچینج ایک لاکھ کوائنٹس کراس کر گئی یہ کیسے انقلابی ہیں جو اس ملک کی تباہی اور انتشار پھلانے کی مضموم کوشش کر رہے ہیں لشکر کشی کے دوران شہید اہلکاروں کو مجھ سمیت پوری کام خیراج اقتیدہ پیش کرتی ہے شہباز شریف کی زیر سدارت امن امان کی صورتحال کے حوالے سے جائز آئی شلاس سرکاری املاک اور پولیس رینجرز کے اہلکاروں پر حملے سے مطالق پریفنگ وزرعظم نے کہا اسلامباد یا ملک کے کسی بھی شہر پر ذاتی بقافت کے حصول کے لیے لشکر کشی کو روکنے کے لیے جامعہ حکمت امنی مراتب کی چاہے بلوائیوں سے نمٹنے کے لیے اسلامباد اور ملک بھر میں انٹی رائٹس فورس قائن کی چاہے خیبر پکنخواہ میں گورنر راج کا امکان وفاقی قبینا کی اکثریت نے خیبر پکنخواہ میں گورنر راج کے نفاس کی حمایت کر دی سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کیا چاہے گا پیپلز پارٹی اے این پی اور جمہوری وطن پارٹی سے مشافرت کی چاہے حکمتی سرائے گورنر خیبر پکنخواہ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ خیبر پکنخواہ میں گورنر راج کے بارے میں مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا پہریک انصاف پر پابندی آئید ہونے کے بارے میں علم نہیں ماضی میں بھی سیاسی جماعتوں پر پابندی آئید ہوتی رہی ہے کوئی سیاسی پارٹی پابندی کے باعث ختم نہیں ہوئی پیپلز پارٹی پر بھی پابندی لگی تھی مجھے کوئی سوپی انفارمیشن نہیں ہے کہ پی ٹی پر پابندی لگ رہی ہے ماضی میں بھی پولٹیکل پارٹی سے پابندی لگی ہیں تو کیا پولٹیکل پارٹی ختم ہو چکی ہیں اس وقت میرے صوبے میں سب سے بڑی پرابلم جائے وہ پی ٹی کی پرابندی نہیں ہے اس صوبے میں سب سے بڑا پرابلم میں رہے قورم اور عبدالو مان اور ہمیں پہلے سب سے پہلے اپنے صوبے کا امن بال کرنا ہے اس کے بعد ہم نے سیاہ دے موسیقی یورفستان اسمبلی میں پی ٹائی پر پابندی لگانے کے قراردات منصور مشتر کا قرارداز صبائی وزیر میر سلیم خوصہ نے پیش کی قرارداد کے مطلب میں کہا گیا کہ پی ٹائی نے ملک پہ انتشار پھیلانے سیکیورٹی فورسز کو عوام سے لڑانے کی کوشش کی ایک وزیرالہ کی وفاق اور فیڈرش کے خلاف مہازرائی ملک دشمن قوتوں کا ایجنڈا آگے بڑھانے کے مترادف ہے وفاقی حکومت پی ٹائی پر فوری طور پر پابندی لگائے پنجاب اسمبلی میں پی ٹائی پر فوری طور پر پابندی لگانے کی قرارداد جمع قرارداد نولی کے رکن اسمبلی ریانہ محمد فیاس نے جمع کروائی قرارداد کے مطلب میں کہا گیا کہ یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ چوبیس نومبر کے ذمہ داروں اور منصوبہ سازوں کو جلدس چلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے سیاسی جماعت کا دعویٰ کرنے والے انتشاری جولے پر فوری پابندی آئیت کی جائے سلمان اکرم راجہ نے بطور سیکیٹری جنرل پی ٹائی کے اہدے سے اسطیقہ دے دیا کہا ذاتی وجہات کی بنا پر اہدے پر مزید کام نہیں کر سکتا بیریسٹر گوہر نے سلمان اکرم راجہ کا اسطیقہ منظور کرنے سے انکار کر دیا بیریسٹر گوہر نے سلمان اکرم کو کام جاری رکھنے کا کہا کسی نے آپ کے اسطیقہ کا تقاضی نہیں کیا میں خود بھی مستافی نہیں ہو رہا صاحب زادہ حامد رضا پی ٹائی سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی سے مستافی کہا قوم اسمبلی کی نشست سے بھی جلد اسطیقہ دے دوں گا بانی پی ٹائی سے ملاقات کے بعد باقاعدہ قوم اسمبلی کی نشست سے بھی اسطیقہ دوں گا پی ٹائی کے ارضائیں پر ام احتجاج کے نہیں تھے پر تشدج جتھے اسلامباد پر حملہ ور ہوئے پی ٹائی مظاہرین اپنے ساتھ آنسو گیس شویل اور ہتھیار لائے گرفتار کیے جانے والے مظاہرین میں افغان بیشندے بھی شامل ہے انہیں احتجاج میں کیوں شامل کیا گیا سوشل میڈیا پر ہلاکتوں کی جالی فہرز شیئر کی جا رہی ہے خیبر پکنوخہ حکومت کی صوبے کے امنوان پر کوئی توجہ نہیں ایسے موقع پر پرتشدد احتجاج کیا گیا جب بیلاروس کا وقت دورہ پاکستان پر تھا وفاقی وزیر اطلاعات اطاعتارر کی خیر ملکی میڈیا سے گفتگو احسن اقبال نے کہا پرتشدد احتجاج بانی پیٹرائی کے مقدمات کے ٹرائل سے فرار کی کوشش ہے اس شخص کی رہائی کے لیے احتجاج کیا گیا جس پر بد انوانی کے سنگین الزامات ہیں تینک انصاف کے مظاہری نے رینجرز اور پولس اہلکاروں کو شہید کیا پرتشدد احتجاج کے لیے خیبر پکنوخہ کے سرکاری وسائل کے استعمال کیا گیا کسی بھی جمہوری ملک میں ایسے احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی پیٹرائی کے احتجاج راول پردی میں مزید دو مقدمات درش مجموعی طور پر درش ایف آئی آرز کی تعداد دس ہو گئی مقدمات انصداد دہشتگردی ایکٹ کی دفعات کے تحت درش کیے گئے اقدام قتل کار سرکار میں مداخل سمیت چودہ دفعات شامل بانی پیٹرائی، بوشڑا بی بی، علی امین، گنڈاپور، عمر ایوب اور دیگر رہنمان آمسات مقدمات کے مدن کے مطابق ملزمہ نے موٹروی، ٹول پلاسا، برمرا پک پر پولیس ٹیموں پر حملہ کیا بانی پیٹرائی سمیت رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف اسلامباد میں بیاتھ مقدمات درش انصداد دہشتگردی، اسمبلی ایکٹ، پولیس پر حملوں اور اگواہ جیسی دفعات شامل اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود احتجاج پر توہین عدالت کیس عدالت کا پی ٹی آئی کو نوٹس چاری، آئندہ ہفتے جواب طلب کر لیا سیکیٹری داخلہ، چیف کمیشنر، ڈپٹی کمیشنر اور آئی چیف اسلامباد کو بھی نوٹس چاری ہائی کورٹ کے واسح حکم کے باوجود ہزاروں مظاہرین اسلامباد میں داخل ہوئے اور نظام زندگی کو مفروض کیا، درخواست میں موقف اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جوسس آمر فاروق نے کیس کی سماعت کی سیکیورٹی فورسز کا زلہ خیبر کے علاقے باغ میں انٹریلیجنس بیسٹ آپریشن آپریشن کے دوران چار خوارج شہنو باصل، تین زخنی ہلاک خوارج میں سرگنا بطور بھی شامل علاقے میں مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سینیٹائزریشن آپریشن چاری سیکیورٹی فورسز مرک سے دہشت گردی کی لانت کو قاتل کرنے کے لیے پورازم ہے آئی ایس پی آر